مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو عدالتی قتل کا شکار ہونے والے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفقار علی بھٹو نے بھی شاید اس نصیحت کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک جونئر فوجی افسر زیاء الحق کو آؤٹ آف ٹرن ترقی دیتے ہوئے آرمی چیف بنا دیا لیکن بعد ازاں زیاء الحق پر بھٹو کا احسان ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا انہوں نے پاکستان توڑنے کے ذمہ دار سابق صدر اور کمانڈر انچیف یاہیہ خان کو ان کے گھروں پر نظر بند کر دیا اور جنرل گلحسن سے فوجی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا اس کے بعد انہوں نے بری بحری اور فضائیہ تینوں افاد میں یاہیہ خان کے ساتھی سمجھ جانے والے چوالی سینئر افسران کو برخواست کر دیا مشرقی پاکستان میں بھارت کے ہاتھوں ہونے والی شکست پاک فوج کو بیک فوٹ پر لے آئی تھی جس کا ذرفقار لی بھٹو نے بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا کچھ ہی دن بعد جنرل گلحسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسا آرمی چیف لگانے کا مشورہ دیا گیا جو اپنی من مانی نہ کرے اور حکومت کے حکمات پر چلے آئیون بینرڈ جونز اپنی کتاب دی بھوٹر ڈائنسٹی سٹرگل فور پار ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھوٹر نے گلحسن کو برخواست کرنے کا حکم اپنے سٹینڈو گرافل کی بجائے اپنے ایک سینے ساتھی سے ٹائپ کروایا جنرل گلحسن کی برخواست کی کہ حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام اسفقہر سے جنرل گلحسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گلحسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک ان کے جانشین کے تقارور کا حکم جاری نہ ہو جائے اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ حجیداروں کو صرف ایک فرضی جلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہوں نے اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک گلحسن کا استیفہ نہیں لے دیا گیا ریڈیو ٹی وی سٹیشن پر پولیس سائیونات کر دی گئی گلحسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کیا جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ سات لوگوں کی فیرز پسجوائے اس میں انہوں نے دانیستہ طور پر جنرل زیہ الحق کا نام نہیں لکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹین جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر سبت کی اوون بینن چونز لکھتے ہیں کہ کئی بات جنرل زیہ نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی ایک بار انہوں نے بھٹو کو نا صرف آمن کور کا تنخانہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مقصوص وردی بھی سلوار بھٹو کی سوانے عمری میں سٹینلی والپرڈ لکھتے ہیں کہ زیہ نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ کبھی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں بھٹو نے انہیں کبھی سنجید کی سے نہیں لیا وہ اکثر ان کے لمبے دانتوں کا مزاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں قہانی مشہور تھی کہ ایک بار زیہوالحق سگرٹ پی رہے تھے اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کا اپنے سامنے سگرٹ پیتے دیکھ کر برانہ لگے انہوں نے فورا جلتی سگرٹ اپنی جیب میں ڈال تھوڑی در بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئے زلفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر خوف کھاتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے مغاوت کر سکتا ہے اسی دوران بھٹو حقومت کے خلاف ملک پھر میں مظاہرے شروع ہو گئے بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا آون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاقرات میں آرمی کمانڈرز کو استعمال کرنا تھا اگرچہ بھٹو فوج کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران سمجھتے تھے کہ بھٹو نے یہ اقدام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ قمضور ہے تمام طرح مخالفت کے باوجود بھٹو نے سات مارچ سن انیس سو ستتر کو عام انتخابات کروائے لیکن پھر فوج کے امام پر ہی اے این پی کی قیادت نے انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ ستتر کے انتخابات میں بھٹو کی پیوز پارٹی کو قومی اسمبلی کی دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستے ملی جبکہ حضب اختلاف پیپلز آلائنس کو صرف چھتیس نشستے ملے سن انیس ستر کے انتخابات میں پیوز پارٹی کو انتالیس فیصد ووٹ ملے تھے جبکہ ستتر کے انتخابات میں ان کا ووٹ پچپن فیصد تک بڑھ گیا تھا بھٹو کے خلاف حضب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف انتالیس فیصد ووٹ ہی مل سکے تھے پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو میرر فور میمورائز میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ایک مشیر راجعانور نے فوج بغاوت سے ذرا قبل بھٹو جنرل ٹکا خان کے معوین ایک ملاقات دیکھی تھی بھٹو نے ٹکا خان سے کہا تھا کہ جنرل آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زیاہ کو آرمی چیف لگانے کی مخاطفت کی تھی اب آپ کو اطراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کا اب تک اقتدار پر قبضہ کر چکا ہوتا اور پھر سات گھنٹے بعد زیاہ الحق نے بھی وہی کیا اپنی گرفتاری کے بعد زیاہ کے امان پر بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام آیت کیا گیا وکٹوریا سکرفڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین پانچ ججوں کے بینچ کے سر بنا تھے بھٹو کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے دو بار جونئر ججز کو ان سے پہلے پرموٹ کیا تھا سامات کے دوران جب بھٹو نے ادارت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اثار کیا تو مولوی مشتاق نے تنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لئے کرسی کا بندبس کیا ہے ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا مولوی مشتاق حسین نے بھٹو کو سزائے موت سنائی بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل کی فروری سن 1989 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر چار تین کے فرق سے مہر لگا دی آوین بینٹ چونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عزمہ کے ججز مجرم کی سزا اور جنگ کے بارے میں متفق تھے اس سزا پر سوالات اٹھائے گئے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھا بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی دائر کی لیکن اسے اس بنیاد پر مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے دو مراحل کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے روز کے صدر بیجنیف چین کے سربراہ ہوئی گیو فنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالی سمیہ دنیا پھر کے متعدد راہماوں نے بھٹو کے سزا کو معاف کرنے کی اپھیل کی برطانی کے وزیراعظم جیمز کلگن نے جینرل زیا کو تین خطوط لکھے جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ بطور فوجی آپ کے پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختائدار پر کبھی نہیں لیکن چونکہ زیاوالحق نے بھٹو کو فانسی دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اس لیے انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخف وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کا جیوڈیشل مرڈر کر دیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا